موسیقی السلام علیکم کیا حالیں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور محرم الحمدللہ سٹارٹ ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے تو محرم کا مہینہ ماشاءاللہ سب بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ بناتے ہیں جس میں ترہاں درہاں کی چیزیں پکوان گھر میں بن رہے ہوتے ہیں کہیں حلیم ہے اور کھچڑا وغیرہ یہ ساری چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں روٹ بنا رہے ہوتے ہیں شربت ماشاءاللہ کافی رونک بھی ہوتی ہے ہر گھر میں تو آج میں بنانے چاہ رہی ہوں جو ریسپی وہ ہے روٹ اور یہ بہت مزی کی بندے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ساڑ یو ر hygین ans شو کر دیتی ہو جو میں نے کےئر یو нос کہ میں نےتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو बतا دوں کہ یہاں پہ میں نے آٹھا لیا ہو اس ۔嗯 د آپ کو آپ کو JOHN گھئی گھفی ہم اور یہاں پہ ميدے اور مہدہ جو آپ بھی reuse کر لیں یہاں پہ میں نے مثر ایک stripe م conventional ک impactful which ہلکا سا میں نے روزٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ کجورے ہیں جو کہ میں نے اسے کٹ کر لیا ہے ناریل ہے خوش خوش جو کہ میں نے اچھی طرح اسے واش کر لیا تھا کیونکہ اس میں ڈرٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ غیال رکھا کریں اسے یوز کرتے ہوئے اور یہاں پہ کچمش ہے بادام ہے اور یہاں پہ ہے چینی جو میں نے یوز کرنا ہے اچھا شوگر کے بارے میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے میں نے تو اسے بلینڈ کرنا ہے آپ جاہے تو ملک میں یوز کر سکتے ہیں بلینڈ کر سکتے ہیں یا پھر پانی میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیورے ایسنس جو ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے تاکہ اچھی سی جو خوشبو ہے وہ آپ کو مل جائے اور یہاں پہ ایکسٹرہ بھی جو ہے وہ تل میں نے رکھے ہیں سائٹ پہ جو کہ میں اینڈ میں یوز کروں گی تو پھر ریسیپی کرتے ہیں اپنی ہم سٹارٹ تو سب سے پہلے جو ہے میں نے اس میں گھی لینا ہے اور گھیس میں میں نے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ کھی نہیں ڈالیے گا کیونکہ یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو آپ نے اپنے انداز سے جو ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے کھی کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے ابھی باقی چیزیں جو ہے میں اس میں نہیں ڈال رہی ہوں اور ہینڈ واش کر لیا تھا میں نے ابھی سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے سوفٹ ہینڈزز آنٹے کو اور کھی کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے سارے میرے کو یا آنٹہ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اسے میں نے مکس کرنا ہے اچھی طرح باقی چیزیں میں بات میں ڈالوں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں گھی اور یہاں پہ میدہ جو لیا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر ٹوٹی جو ہے وہ ٹینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے میکسنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور آپ نے بہت اچھی طرح گھی اور آنٹے کو مکس کرنا ہے سیکنڈ یہ کہ اب جو سارے چیزیں میں نے رکھی تھی یہاں پہ ڈرائے فروٹس وہ میں شامل کروں گے یہاں پہ کوکونٹ میں نے لیا تھا یہ ڈرائے کوکونٹ میں نے لیا تھا ٹیک ہے اس کا فریور جو ہے اس میں بہت اچھا آنے والا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی خجوریں ٹیک ہے یہ ڈرائے ہے یہ میں ڈال دوں گے اس میں اور یہاں پہ میں نے تل لینا ہے جو روست کر لیا تھے میں نے ہلکے سے بورس میں شامل کروں گے کشمش ہے وہ ڈال دوں گی میں اس میں اور آپ اپنی پسند سے کوئی بھی ڈرائے فروٹس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے خشکاش میں نے لیا تھا تو میں نے تھوڑے سے رکھ لیا تھے اور تھوڑے سے مینر ڈال دوں گی اور باقی جو ہے وہ تھوڑی سے تل اور خشکاش جو ہے وہ میں نے بچا کے رکھے میں ٹیک ہے یہاں پہ اسنس میں نے لیا ہے ضروری ہے اس کی خشکو بہت اچھی آئے گی تو یہ آپ نے شامل کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے شگر کو اچھی طرح بلین کر لیا تھا یہاں پہ ٹیک ہے آپ چاہیں تو ملک میں بھی کر سکتے ہیں میں نے فیلال پانی میں کیا ہے اب کرنا کچھ یوں ہے کہ گھی سے تو ہم نے جو ہے وہ بھوننا نہیں تھا آٹا یا میدہ چوبی ہے تو یہاں پہ تھوڑی تھوڑی شگر کو جو ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے اور پھر شگر سے جو ہے اس آٹے کو ہم نے گھوننا ہے ٹھیک ہے تو میں نے بھی کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ میکس کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے ان ساری چیزوں کو میں سرہا میکس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو میں نے شگر یہاں پہ ہاری کے ساتھ جو بلینڈ کیا ہے اسے ہم سلولی سلولی سے جو ہے وہ بھونتے چلے جائیں گے آٹا بہت یہ کہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے آٹا آپ کا گھیلہ نہ ہو ڈو بہت زیادہ سوفٹ بھی نہ ہو اس کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑی تھوڑی شگر ہم نے ڈالنا ہے آٹا گھلے بہت زیادہ ہوں اور سوپ دو بنتی ہے یہ صرف جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنےstrongا ہے تو میں اس طرح سارے آٹے کو معocate فیتر کر رہا ہوں شگر میں مطلب لے کیا کر رہی ہوں کہ میں صرف میکس کرے ہیں تو یہاں پہ اس طرح پہلے جو ہے اس کی ڈو ریڈی کر لی ہے اور اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے تو ابھی اس جو ہے میں اسے بہتاز کو اس کو دو کافی دو ہے تو اسے رولنگ پین سے میں نے تھوڑا سا بیل لیا ہے تاکہ یہ اچھی سی بن جائے اکی تو یہاں پہ میں نے دو رکھ لی ہے اس میں تھوڑا سا خشخاش اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ تھوڑا سا دل ہے اور اسے سوفٹ ہینڈ سے ہم نے اس طرح بیلنا اسے تھوڑے سے آرمنڈز اور آپ چاہیں تو اور بھی ڈرائی فروٹس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے ہی تھوڑے سے بریک ہو رہے ہیں تو آپ ہینڈ سے اس کو سیٹ کر لی جائے گا کوئی شو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے ون بائی ون سارے جو ہے وہ میں بیل لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے ون بائی ون سارے جو دو تھی میں نے کچھ اس طرح اس کے بیل لیا ہے روننگ پین سے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح بیلنا ہے اور اسی طرح تل خشخاش اور جو بھی ڈرائی فروٹس آپ نے وہ ڈال لیا ہے ابھی پین میں گرم کر رہی ہوں ہلکا سا میں نے اسے گریز کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں اس میں ہلکا ہلکا اسے روز کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ چاہے کا بائی ون میں بنا سکتے ہیں میں پین میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ہلکا سا میں نے اسے گریز کر لیا ہے تاکہ یہ چپ کے نہیں اور یہ بہت اچھا سا جو ہے میرے خال سے اس میں ایک اور میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اسے جو ہے وہ آپ نے لو فلین پہ جو ہے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ونس آئیڈ یہ ہو جائے گا تو پھر میں اسے ٹرن کر لوں گی دیکھیں اور اس میں آپ دیکھیں تل اور خشواش کی وجہ سے اس کے لپ کتنی خوبصورت آرہی ہے اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تقریبا ہر گھر میں بنایا جاتے ہیں اچھا تو ابھی جو ہے میں نے اسے ٹھوڑا سا ٹرن کر دیا ہے اور اس طرح جو ہے یہ لائٹ براؤن کلر کے بہت خوبصورت سا گولڈن کلر آرہا ہے اس میں ٹھیک ہے اور اسے ٹھوڑا سا ٹرن کرنا ہے تاکہ یہ ہر طرف ایک جیسے ہو جائے ٹھیک ہے اور اسے جو ہے وہ آپ نے بلکل ہی لو فلیم پہ جو ہے وہ پانانا ہے کیونکہ اگر آپ فلیم کو ہائی کر دیں گے تو پھر یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح جو ہے اور اس طرح جو ہے ہر تھوڑے دیر پہ ٹرن کر دیں یہاں پہ جو ہے سارے جو ہے میں نے روشٹ کر لیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اور یہ جس طرح ٹھنڈے ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بند گئے ہیں اور جس طرح یہ ہوا لگتی جائے گی بڑے اچھے خستہ سے یہ ہو جاتے ہیں اوکی ویرسوں یہاں پہ جو ہے سارے میں نے ریڈی کر لیا ہے اور یہ نورملی بھی لوگ بناتے ہیں اسپیشلی جو ہے وہ محرم میں نوردس محرم کو لوگ بناتے ہیں تو میں نے کہا چلیں ہمارے ہمیں یہ چیزیں بنتی ہیں اور یہ نورملی بھی لوگ بناتے ہیں تو اپنی ریسپی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پلیز مجھے کوننٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا آج کی ریسپی جو میں نے ریڈی کی ہے آپ کو ریسپی کیسی لگی امید ہے پسند آئی ہوگی پلیز اپنے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا آپ اس کے لک دیکھیں کہ خوبصورت ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور تل اور خرش راج کا جو فلیور اس میں بہت ہی اچھا آئے گا اور اس کی لک بھی بہت اچھا آئے گی ٹھیک ہے تو آپ پائیکرویو میں بنا سکتے ہیں اور پین میں بھی بہت ایسی لیے بنا سکتے ہیں جس طرح میں نے بنایا ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ لے کے باان جانب کا سکتے ہیں ہے آپ